السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے آپ کو میرے دیکھیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں خیریہ سے تو میں بچوں کو سکول چھوڑنے چھوڑ کر میں جا رہی ہوں کچھ کام ہے کچھ شاپنگ کرنا ہے کچھ گروسری وغیرہ کرنا ہے گروسری کی چیزیں لینا ہے تو میں وہاں جا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں ٹائمز آئے نہیں کرتے کیونکہ دنیا میں جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے وقت ہی نہیں ملا تو یہ وہ وقت ہو رہا ہے جو ابھی تو ہو رہے ہیں ٹائم جو ہو رہے ہیں ساڑے ہاتھ کا ٹائم ہو رہے ہیں اور تمام بچوں کو میں چھوڑ کے اب میں جا رہی ہوں کام کی طرف اپنے جو جو آج کرنا ہے اور یہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو لو جی روز ہائی 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 آج کل جو ہے نا کتوں کو گصہ آ رہا ہے بہت زیادہ یہاں کے جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کتے ہیں نا وہ جب موسم چینج ہوتا ہے انسان اور جانور دونوں جو ہیں جتنے بھی شریند پریند ہوتے ہیں تو ان کے اوپنے مائنڈ کے اوپر اثر پڑتا ہے تو جہاں بھی آج کل کتے بہت کٹ رہے ہیں نا تو جہاں بھی ہو کل بھی میرے پر پوک رہے تھے آج بھی مجھے پوک ہے تو میں ڈر گئی دیکھ کے وہ کتے پتہ ہی کیا ہوتا ہے ایک کتہ ہوتا ہے نا دوسرے کتے کو دیکھ کے نا ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے چیخنے لگ جاتا ہے تو وہ زور زور سے بھوکنا شروع کر دیتے ہیں کتے آپس میں تو میں ڈر جاتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے شاید مجھے کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں ویسے بھی ہاں پر کتوں کو کتوں کے لیے من ہے کیوں ان کو کچھ بھی مت کو تو مجھے ہسی بہت آتی ہے یہاں پر بہت زرے کتے وغیرہ واک کرنے آتے ہیں یہ وہی پارکیں گول گول آپ کہیں گے یہ روز جیسی پارک میں آ جاتی ہے لیکن میں کیا کروں میں بچوں کو پیک اپ کرنے آتی ہوں تو یہ پارک ہو جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں چلو اس میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ویڈیو بنا کے آپ سے باتیں باتیں کر لیتی ہوں تو یہاں پر ایسا موسم ہے یہاں پر بہت اچھا موسم ہوئی ماشاءاللہ ابھی بھی دیکھیں جرسی پہنی ہوئی ہے میں نے ہلکے پھلکی ہے خواہ چل رہی ہے کل میں بغیر جرسی کے آئی تھی ہاں پر تو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا مجھے تھنڈ سی لگنے لگ گئی پھر میں نے کہا اللہ میں کیا کروں میں تو جرسی بھی نہیں پہنے کیا پھر میں نے سوچا کہ میں نے واک کرنا شروع کر دی تو میں نے جب واک شروع کی تو اس سے میرے بڑی جو گرم ہونا شروع ہو گئی تو میں اس سے مجھے تھنڈ نہیں لگی ورنہ تو مجھے بڑکا تھنڈ لگ رہی تھی کلیس وجہ سے اور آپ سنا ہی آپ کی طرف جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی طرف کیسا موسم ہے یہاں تو ملحل حمد رہلا بہت اچھا اللہ اللہ پاک کا کرم ہے شکر ہے کہ بہت اچھا موسم heure اور بعض لوگوں نے تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پنکھے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اب لگوانے لگیں لوگ تو ایسی بھی لگوانے لگیں میں ایک دفعہ پچھلے سے پچھلے سال کی باتیں بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ تھی اتنی گرمی تھی کہ ہم لوگ جو نا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے ہیں میں اوپر نہیں جا سکی میں جا ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جانے کی تو میں نے اپنے ہزبنٹ کو کہا تھا کہ اب اس طرح کی گرمی ہوئی نا تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایسی لگوا ہوں میرے لیے یا پھر وہ جو ہوتا ہے نا سٹینڈ ایسی کیا کہتے ہیں ان سے پورٹیبل ایسی تو وہ آپ میرے لیے منگوائیں میں نے کہا میں مجھ سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی اور یہاں کہ پاکستان کی گرمی ہوا کرتی تھی نا تو سب سے آگے ایسی کے آگے میں ہی بیٹھا کرتی تھی اور میرے اتنا دماغ گھما ہوتا تھا اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پاکستان کس کا روزہ تھا مہرم کا روزہ تھا شاید میرے خیال سے تو میں نے روزہ رکھا گرمی اتنی تھی ہسے زیادہ اور دس مہرم کو کوئی قدرتی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دس مہرم کو ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے دس مہرم کو کچھ ایسی گرمی ہوتی ہے میں نے بڑا محسوس کیا اس بات کو کہ دس مہرم والے دن گرمی ضرور ہوتی ہے جتنا بھی یہ تپش ضرور ہوتی ہے اس دن گرمی ہوتی ہے اچھا تو میں اس دن میرے روزہ تھا تو میرے ایسا ہوا کہ میں نے جانا تھا اپنے دوسری ایک خالہ کی گھر جانا تھا اور جو ٹریفک تھے وہ چاروں طرف سے بند تھا راستے بند تھے کوئی ایسی وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا وہاں سے نہیں جا سکے ہم لوگ گئے اسٹیشن پہ تو اسٹیشن سے جب میں گئی وہاں پر جانے کے لیے جب چڑھنے کے لیے جانے کے لیے ہم نے ٹکٹ لے لیا اس کے بعد میں ہم نے رکرا تھا اتنی گرمی لگ رہی تھی مجھے ہسے زیادہ تو کیا ہوا کہ روزہ بھی موں میں تھا امی کیا کروں پھر ایسا ہوا میں گر گئی کھڑے کھڑے میں گر گئی اور بے ہوش ہونے لگ گئی تو پھر نام میری امی جو تھی نا مجھے وہاں لے کے گئی یہ نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں ویٹنگ روم ویٹنگ روم پاکستان کے بہت تھنڈے ہوتے ہیں تو امی مجھے وہاں لے کے گئی کیونکہ کام بھی ضروری تھا خالہ کے گھر جانا تھا کچھ میرے بورڈ کا کام تھا بورڈ کا نہیں ہوتا کوئی سلپ وغیرہ نکلوانی تھی تو میرا کوئی بورڈ کا کام بھی تھا اور خالہ کے جہاں گھر تھا وہاں پر بورڈ آفیس تھا اچھا خیر میں گر گئی میں نے پھر اس ٹائم ہے میرے موں سے ایک دعا نکلی کہ اللہ میں کسی اٹھنڈے ملک میں لے جاؤ جہاں پر ہے نا تھنڈا کی تھنڈا کو گرمی نہ ہو کیونک گرمی سے بڑا دل گھوبرات ہے اللہ پاک سب کے حالات پر رحم فرمائے اور اللہ پاک سب کو سب کو تھنڈ میں رکھے اور اچھی اچھی ہے نا زندگی گزارے ہیں اللہ پاک سب تو شاید اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے تو شاید میرا وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور پھر اس کے بعد میرا یوکے میں رشتہ ہوا اور میری شادی ہو گئی الحمدللہ لیکن میں بتا رہی ہوں کہ انسان جو ہے نا جیسا سوچتا ہے نا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے انسان کو اچھی امید رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی دعائیں نا قبول کر فرماتے ہیں اس کے ہاں اے وہ بڑے بڑے کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو میں بھی یہ کہتی ہوں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو میں بڑی دعائیں مانگتی تھی اس کے بعد نا کہ میری تو شادی بھائی تھنڈے مولک میں ہو جائے مجھے گرمی بہت بری لگتی تھی تو میرے یہ گرمیوں کو حال بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا بوا کرتا تھا اور اے سی چلتا تھا اس کے نیچے سب سے زیادہ میں ہی لیٹی بھی ہوتی تھی سب اے سی کے نیچے مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہوتی تھی ایک میرے ایک میں ہوتی تھی ایک میرا بھائی اس کو اللہ بخشے انتقال ہو گیا کیا ہوتا ہے پاکستان میں لائٹے ہو جاتی ہیں اب یو پی ایس کے ساتھ کہاں ایسی چلے گا کیا تو پھر آپ کے پاس جنریٹر ہو تو آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنریٹر جنریٹر چلاتے ہیں لیکن جنریٹر کی وجہ سے جو ہے نا جو آوازیں آتی ہیں خر خر کر وہ دماغ کو بہت کھاتی ہیں تو ہم نے ہم لوگوں کے گھر جو تھا زیادہ وہ تھا یو پی ایس تھا تو ہم یو پی ایسی use کرتے تھے تو پھر بھی اس سے بھی پھر بھی تھنڈک ہوتی ہے یو پی ایس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہوا جو ہے اس میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے چل جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن میں نے سنائے کہ پاکستان میں لائٹے بہت ہو جا رہی ہیں اتنی لائٹے جا رہی ہیں کہ ہسے زیادہ اور بیل بھی بہت آ رہے ہیں تو اللہ بس رحم فرمائے میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میں اپنی ساری باتیں بتاتی ہوں آپ کو برا تو نہیں لگتا اپنی بچمنٹ کی باتیں بتاتی ہوں شیئر کرتی ہوں بہت ساری اچھی اچھی باتیں میں آپ کو بھی بتاؤں گی لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خان سے خیال رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ